اب ہم دیکھیں گے حاملہ یعنی پریگنٹ عورتوں کے مطالق اور مردہ یعنی کی دودھ پلانے والی عورتوں کے مطالق میرے بھائیوں بہنیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو کئی بار یہ ڈفیکلٹی ہوتی ہے پریگننسی کے اندر انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کھانا اگر نہیں کھائیں گے سفیشنٹ اور روزہ ہوگا تو روزے کے وجہ سے جو گزہ بچے تک نہیں پہنچیں اور گائنکلوجسٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ اتنا وزن بڑھنا چاہیے کہ تمہارا وزن نہیں بڑھ رہا ہے بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو یہاں پر ایک در کا فیکٹر ہوتا ہے اور کئی عورتوں کے لئے مشکل ہوتی ہیں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں کہ جب وہ کھانا نہیں کھاتی ہیں تو ان کا دودھ برابر نہیں آتا اور بچے کو گزہ نہیں ملتی بچہ کیا ہوتا ہے بہت نازک معاملہ ہوتا ہے بچے کو اگر نہ سنبھالو تو وہ کمزور پڑ جائے گا ویٹ لوس ہو جائے گا تو یہ ساری ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمائے لئے آسانی جاتا ہے آپ نے قرآن کی آیت شروع میں ہی سنیں اس مطالق تفسیر تبری میں سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 184 جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑے جس کے اندر آتا ہے اس کی تفسیر میں انہوں نے عبداللہ بن عباس کا ایک اور قول نقل کیا ہے اور اس کے اندر جو قول میں جو بات دی گئی ہے صحیح سنت سے یہ بات ملتی ہے آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر حاملہ کو خود کے تعلق سے ڈر ہے اور دودھ پلانے والی کو یہ ڈر ہے اپنے بچے کے تعلق سے وہ عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی اور ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں گی اور روزے کا قضاء جو کرنا ہوتا ہے وہ قضاء نہیں کریں گی یہ فتوہ ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ یہ حاملہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گی اور جو مردیا ہے جو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گی روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں گی اور قضاء نہیں کریں گی تو یہ جو خاص خصوصی فتوہ ہے اس کی تفسیر اور شرح میں ہم یہ دیکھتے ہیں علماء نے بتایا جیسے مثال کے طور پر شیخ ابن السیمین رحمہ اللہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ خاص طور سے کن عورتوں کے تعلق سے ہیں اگر وہ حاملہ کوئی ڈر ہے خود کے نفس کے تعلق سے تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ ہے لیکن نشید ہے ایکٹیو ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو وہ یہ فسیلٹی نہیں لیں گی یعنی وہ روزہ رکھ لے گی جس کو پرابلم نہیں ہے بس کوئی پرابلم نہیں ہیلدی ہے سٹرانگ ہے کوئی پرابلم نہیں روزہ ہے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لیں گی لیکن مان لیجئے اگر فزیکلی کمزور ہے یا فزیکلی اتنی صحت مند نہیں ہے اور اسے ڈر ہے یا کوئی ایسی سپیشل سرکمسٹینس میں مشکل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سہولت ہے اگر مثال کے طور پر آپ کو زیادہ اتمنان اس تعلق سے کوئی اور مسئلے پر ہے تو آپ اس پر عمل کریے جس پر آپ کی تحقیق ہو جس پر آپ کو دلائل مضبوط دیکھیں اور جو چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں اسی چیز پر چلنا چاہیے یہ بات آپ کے سامنے پہنچانا یہ میری ذمہ داری تھی تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سہولت ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے ابھی پرگننسی ہے پرگننسی کے بعد دودھ پلانا ہے دودھ پلانے کی دو سال کی مدد دو سال کی مدد ختم ہوئی اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کئی عورتوں کے ساتھ پھر سے اور ایک پرگننسی ہے پھر سے دو سال دودھ پلانا ہے تو اس کے اندر قضاء جو ہوتے ہیں وہ باقی کے باقی تیس روزے وہ سال کے باقی ہے اس کے بعد کے سال کے پندرہ بیس روزے باقی ہے اس کے بعد کے سال کے تیس تیس روزے باقی ہے پھر وہ پائل اپ ہو کر ٹینشن ہونے لگتا ہے اتنے سارے روزیں میرے لئے باقی ہیں تو ہم یہ کیوں نہ دیکھیں کہ اس کے اندرہ الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمارے لئے سہولت رکھی ہے